اگلا سوال ہمیں پوچھا گیا ہے کہ اسحاق جالوی صاحب نے اپنے ایک کلپ میں کہا کہ نہانے کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے یہ نہانا کافی ہو جاتا ہے اور یہاں تک بات درست ہے کہ نہانے کے بعد اگر آپ نے نہانے کے دوران مسنون وضو کر لیا ہے مسنون گسل کیا ہے تو ظاہر اس میں وضو بھی ہوگا جب وضو کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک بات منصوب کی کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ فلان شخص تو کہتا ہے یعنی کسی صحابی کے بارے میں پوچھا گیا کہ فلان صحابی تو کہتے ہیں کہ نہانے کے بعد وضو کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ یہودی ہیں یہ یہودی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہانے کے بعد بھی وضو کرنا ہے تو کیا کوئی ایسی روایت ہے اس حوالے سے یا یہ جھالوی صاحب نے اپنی طرف سے بات بنا دی دیکھئے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے تلاش بسیار کے باوجود ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی کو یہودی کہا ہو بلکہ یہ اس حوال جالوی صاحب نے صحابہ کے خراف اپنے بغز کو ظاہر کیا ہے وہ اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں انہوں نے تو یہ تک کہا ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ لیے پھرتے ہیں کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چند ایک صحابہ تھے جن سے اللہ راضی یہ بالکل روافظ والا نظریہ ہے اہل سنت تو کہتے ہیں تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گا قرآن بھی یہی کہتا ہے حدیث بھی یہی بتاتی ہیں اور امت کا اجماع بھی اسی بات پہ ہے تو یہ رافظیت والی باتیں وہ ہمیشہ کرتے رہے اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہم یہ پیش کر چکے ہیں ان کے کلپس کہ پچیس سال تک علی رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ میرا حق ہے خلافت کا لیکن وہ صبر کرتے رہے یہ رافظیت ہے یہ سنیت قطن نہیں ہو سکتی یا علی رضی اللہ عنہ اولاب بالخلافہ آپ کو سمجھتے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ خلافت کا پہلا حق میرا ہے دوسرا بھی میرا پہا تیسرا بھی یعنی پہلا میرا ہی تھا ان تینوں نے میری خلافت غصب کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ رافظیت ہے تو اسی رافظیت کا اظہار عساق جالوی صاحب نے یہ کہہ کر کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی کو یہودی کہا اب یہ باتیں اس طرح تو اب دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی جسارت ہے اگر بالفرض سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت بھی ہوتی تو پھر بھی ہمارے لئے ان الفاظ کے ساتھ اسے بیان کرنا وہ درست نہیں تھا ورنہ سے اب اکرام نے آپس میں یعنی اختلافات میں یا لڑائی جھگڑے میں بہت ساری باتیں کہہ دیں اگر آج کوئی مسلمان اس طرح کی باتیں اس انداز میں کرتا ہے تو وہ تو بہت بڑا مجرم ہو جائے گا ایسی مثالیں ہم پہلے پیش کر چکے ہیں حالانکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایسا قطن ثابت بھی نہیں ہے تو کسی صحابی کو یہودی کہنا یہ کتنی بڑی جسارت ہے اور کتنی بڑی بدبختی ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسی خرافات سے محفوظ رکھے